اسلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹوکوینس فوڈ آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں سٹف پوٹیٹو بولز بنانے میں بہت ہی ایزی ہیں اور کھانے میں اترین ہی مزیدار ہیں تو آگے رمضان آرہا ہے رمضان میں سموشے پکوڑے کھانے بندہ بور ہو جاتا ہے تو کچھ ڈیفرنٹ کھانے کا جب دل کرے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائے کریں تو اب ہم بنانے اس کو شروع کرتے ہیں اس کے جاری بوائل پوٹیٹو نہیں ہے اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے 1P1 1P1 1 in 1P1ا4T चوڑا 1P2 1P1 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 चوڑے گا 1P1 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 1P5 اور 1P1 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 1P2 1P1 1P1 2P1 1P1 2P1 1P1 1P4 اپوٹی ہوگئے یہ اندر جائے گا تھوڑا سا دھنیا اس سے آپ اچھی طرح کھانے مکس کریں یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہوگیا ہم اس کی سٹپنگ تیار کریں گے اس کے لئے لیا ہے یہ ہاف باولے شریڈڈ چکن کا اس کے لئے دائے گا ایک چھوٹی پیاز بلکل آپ نے اسے چاپ کر لینی ہے اوملیٹ کی طرح دو میڈیم سائز کی سبز مرچیں ان کو آپ گولگل کاٹ کے ڈالیں 3 تیبل سپون بھر بھر کے اس میں مائنیز جائے گی اور اس میں یہ موزوریلا اور چیڈر چیز ہے یہ 1 بائی 8 کپ ہے اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں زیادہ ڈال لیں یہ اتنا مزیک اور چیز ہی لگتا ہے کھانے میں اب اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں تو اس کے لئے ہم 1 بائی 4 تیسپون پھر سے مکالی مشکہ ڈالیں گے 1 بائی 4 تیسپون نہیں اندر جائے گا سالٹ اگر آپ کے پاس چیز نہیں ہے صرف مائنیز ڈالیں وہ بھی بڑی اچھی لگتی ہے اس کو دوبارہ سے اچھی طرح مکس کر لیں یہ مکس ہو گیا ہماری سٹفنگ تیار ہے اب ہم اپنے بالز بنانا شروع کریں گے تو اگر آپ کے پاس سرائیڈڈ چکن نہیں ہے چکن نہیں ہے تو آپ اندر سبزیاں ڈال لیں جیسے گاجرے ہوگی مطر ہوگی تو بڑا مزے کا یہ ٹیسپ لگتا ہے اس کا بالز بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں لوں گی تھوڑا سا یہ اسے آپ نے اپنے ہاتھ میں ایسے چپٹا سا ایسے کر لیں پھر اندر ہم ڈال لیں گے اس کے یہ ایک چمچ سٹپنگ کا بھر کے ٹھیک ہے پھر اس کو آپ اوپر سے ایسے کر کے بند کر لیں پھر اس کو سٹپنگ کی مجیدی یہ تیاری میں میں لگا ہوں گے اور پھر اس کھرمز اچھی طرح ہمیں سے کوٹ کر دیں یہ دیکھیں ہمارے بولز جو ہے وہ تیار ہو چکی اب آپ ہم اس کو فرائی کریں گے فرائی جب آپ نے کرنا ہے تو تیل کو سب سے پہلے آپ اچھی طرح گرم کر لیں گرم کرنے کے بعد آپ نے نیچے ہلکی آنچ کر دیں گے جیسے آپ کو نظر آرہی آپ نے اپنے گولڈن براؤن کرنے اور ایسے کر کے ان کے پر ایسے ڈال دیں اس ٹپنگ کو آپ ریڈ سلائس پر لگا کے کھائیں اور اس کے رول بنا کے کھائیں اندر مائنیز لگائیں کیچپ لگائیں تو مزے کے لگے گی نا مگا آجا گا اب یہ ہو گئے اب ہم اس کو بائنڈن کا آہ ہوتے ہیں یہ تیار ہے ہمارے سٹف پوٹیٹو بولز اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا ہے اور ہمارے فیس بک پیج اور انسٹرگرام پیج کو فولو کرنا نہ بھولیں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا